السلام علیکم فرینج اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی کی لمبی زندگی دے ہمیشہ کی طرح آٹھ فیڈ لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی مزیدار ٹیسٹی نو سٹائل میں دہی فلکی کی مزیدار اور چٹ پٹی ریسیپی کڑھی پتے کے چٹنی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی ہٹا ہٹ کچن میں جائے اور مزیدار سی یہ ریسیپی بنا کر کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ریسیپی بہت ہی مزیدار زبردست بننے والی ہے سب سے ہٹ کر سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سب سے ویسے تو اینڈ کا پروسس ہے مگر میں سب سے پہلے بتاؤں گی یہ ہے ہمارے بھنگار کا سامان ٹو ٹیلسپون زیرہ اور یہ گول اور لمبی میرچ ہارٹ ٹیلسپون رائی سرسوں کا بیج یعنی کہ یہ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں اور یہ کڑھی پتہ جس سے ہماری ریسیپی بنے گی بہت ہی مزیدار ٹیسٹی سب سے ہٹ کر یہ ہو گیا ہمارا بھنگار کا سامان تو اب آتے ہیں ہم چٹنی کی طرف چٹنی میں بھی ہم کڑھی پتہ لیں گے دھنیے کی جگہ آپ کڑھی پتے کی چٹنی کھا کر دے گیے گا انشاءاللہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آئے گا زیرہ فل بھر کر ون ٹیول سپون یہ ادرک لہسن اور یہ گول اور لمبی میرچ کڑھی پتہ اب اس میں جائے گا ون ٹیول سپون چاٹ مسالہ بھی ہم اس میں جوز کر دیں گے تاکہ ٹیسٹ مزیدار آئے کھٹا ہو جائے اور نمک لیں گے ہم ہس پیس آئے کا یہ ہو گیا ہمارا چٹنی کا سامان اور یہ ہو گیا بھنگار کا اب ہم آتے ہیں چٹنی کی طرف گرانڈر جگ میں سارا سامان دال ہے چٹنی کا ماشاءاللہ چٹنی ہماری ہو چکی ہے ریڈی اب ہم نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی پیاری سی پوشبوں کے ساتھ ہماری ایک کڑھی پتہ پوشبو کی چپنی بن کر ہو چکی ہے ریڈی پھل بھر کر دو کپ ہم لیں گے بیسن بیسن آپ نے چھان کر لینا ہے اس میں مچھر مکھی بال کوئی بھی کچھرا نکل سکتا ہے اس لیے آپ چھان کر ہی لیں اسی کپ سے کریں گے ہم پانی کا میجرمنٹ پھل بھر کر ون ٹیبل سپون زیرہ آپ اس میں اجوائن بھی لے سکتے ہیں ایک چھٹکی میٹھا سوڈا اس سے ہماری فلکیاں بھولی بھولی بنیں گی بیکن سوڈا آپ نے لے رہا ہے میٹھا سوڈا اور پھل بھر کر ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اس سے بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آئے گا اور نمک لیں گے ہم ہاف ٹیبل سپون کیونکہ چٹنی میں بھی نمک ہوگا ہاف ٹیبل سپون حلدی اور ہاف ٹیبل سپون ہی پیسی ہوئی میرچ آپ پوٹی ہوئی بھی لے سکتے ہیں ایک چھٹکی پیسی ہوئی کالی میرچ اور ایک چھٹکی گرم مسالہ پہلے ایک کپ پھل بھر کر پانی ڈال کر مکس کریں گے زیرے کی جگہ آپ زیرہ پاودر بھی لے سکتے ہیں آدھا کپ پانی اور ڈال لیں گے کیونکہ بیٹر ہمارا بہت ہی سخت ہے دو کپ بیسن میں ڈیڑھ کپ ہمارا پانی آ گیا ہے یہ آپ بیسن کی ہماری کنٹریسنسی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بلکل پرکٹ ہے نہ بہت زیادہ گاڑھا اور نہ بہت زیادہ لوس اسی طرح کا ہمیں چاہیے اب ہم بیسن کو کر دیں گے رائز ہونے کے لئے رکھیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے ڈھککا رکھیں گے ڈھککا رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے رائز ہو ہمارا بیسن نمک آپ چک سکتے ہیں میں نے نمک کم ہی لیا ہے کم ہی اچھا ہے زیادہ نہ ہو تو میں نے میرچ بھی کم لی تھی کیونکہ ہم چٹنی کا ٹیسٹ اپنے بیٹر میں لیں گے تو بہت ہی مزیدار ٹیسٹ اور خوشبودار بنے گی ہماری اکھل کی ہم دو دھائی یا تیم جتنی آپ کو چرپٹا کھانا ہے تو ہی چرپٹی آپ بنا سکتے ہیں اس بیٹر کو مشا اللہ ہوتا اللہ دنیا کی سب سے ہٹ کر ہماری یہ پھلکیاں تیار ہوں گی تھوڑا سا اوڈ ڈالیتے ہیں اس سے کلر بھی ماشاء اللہ اچھا آئے گا اور ٹیسٹ تو بہت ہی مزیدار بیٹر ہمارا ہوچکا ہے ریڈی اب میں ڈال لوں گی پوائل کوئل تھوڑا زیادہ نہیں ڈالے گا ایک سے ڈیڑھ کپ پھلکیاں ہماری کوئل میں ڈوبنی چاہیے ورنہ پیسٹ آئے گا کہ کم کہیں سے کچھی کہیں سے پکی کہیں سے گلی ہوئی جلی ہوئی اس طرح سے ہو جائیں گی کوئل کو پیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کوئل ابھی تھنڈا ہے ڈالتے ہی اوپر آنی چاہیے ہماری چھوڑی سی بونڈ بھی تھوڑا سا پھور گرم ہونے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں ہم چمچے سے لیں گے پہلے اس طرح سے گول گول سی پھلکیاں بہت موٹی موٹی نہیں لیں گے بس نورمن سی لیں گے چمچے کو آپ نے ایک ہی جگہ پر سیٹ رہنا ہے اس طرح انشاءاللہ آج کی یہ میری پھلکیاں آپ کو بہت پسند آئیں گی بنائیے گا ضرور اس طرح دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ فل فلیم نہیں کیا ہم نے تاکہ ہماری فلکی اندر تک پک جائیں اور جلینا اور تکچی نہ رہیں ایک دو منٹ ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں پلٹ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی طرح کا کلٹ جاہیے ہمیں اس سے زیادہ دار کلٹ پھر لگے گا برا اسی طرح ساری پلٹ لے لیں ماشاءاللہ دوسری طرف سے بھی گولڈل ہو چکی ہے ہماری فلکی اب ہمیں نکال لے گے بسم اللہ رحمان و بریم جھنی لیں گے ہم دو تاکہ ان کا اضافی پھوئل یہی پر جھڑ جائے نکالتے لیے ہمیں پانی میں پھول میں کے لیے بسم اللہ رحمان و بریم پانی میں ڈال دیں گے ہم دہی بڑے ہمارے اور سوری دہی بڑے پھلٹیاں ہماری ماشاءاللہ آپ اسے پیس دہی بڑے بھی کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے سی سائز ہی ہو چکی ہیں اب اس طرح سے ہم پانی میں چھوڑ کر انہیں ڈال لیں گے سوری سے باول میں دہی بڑے پلٹ میں رکھ لیے ہیں اب میں ڈال لوں گی ایک دو پیس ٹیمارٹر کے اوپشنل ہے مجھے ٹیمارٹر کا ٹیسٹ بہت پسند ہے اس لیے میں لے لوں گی برنا پھولکیوں میں نہیں ڈالتے اور یہ بلکھل بھی سپائسی نہیں ہے ہاری میرچ کہ مو جلے ان کے کھانے سے مگر ٹیسٹ بہت ہی مزیدار سا آئے گا پیاس پیاس تو کھلکیوں کی جان ہے پیاس کے بغیر یہ ریسیپی ادھوری ہے وہی بارک بارک کٹے ہوئے پیاس اب میں ڈال دوں گی اصل چیز کھلکیوں کی جان دہی دہی میں نے لیے ایک پاؤ دہی میں جتنی زیادہ اتنی ہی مزیدے بنے گی اوپر سے پھر ایک دو پیاس اور ایک دو پیس ہاری میرچ کے یہ جتنی بھی مزی ڈالیں ان میں کوئی در تو ہے نہیں کہ مو جل جائے گا تو کوئی کوئی پتہ دھنیے کا ایک آدھ تو کوئی زیادہ نہیں مکتہ بھر کے کیونکہ ہمیں یوٹیبروں کو کرنا پڑ دا ہے ڈیکوریٹ تو ڈیکوریٹ کریں گے تو آپ لوگ کو اچھا لے گا اور چٹنی تو آپ اپنے مزی سے ہی لیں کیونکہ چٹنی ہماری بن چکی ہے آتنگ یعنی کہ بہت تیز اور خوشبودار یہ آپ اپنی مرضی سے ہی لیں گے میری مرضی سے نہیں اور اب ہم آتے ہیں تڑکے کی طرف وہی اوئل جس میں ہم نے کھلکیاں لیڈی کی ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے مرچ مرچ ہماری بن چکی ہے خوشبود آنے لگی ہے اس سے زیادہ گناہ ہی نکریں گے ورنہ ان کا کلر خراب ہو جائے گا اور خوشبودی برزائے کا بھی اب ہم ڈالنے گے رائی زیرہ اور پرن پرپا بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیرو موشن میں بنائی ہو رہی ہے ورنہ یہ جل جائے گا اور سب تیست ہو جائے گا خراب ایک سے دو سیکل ہم اس کی بنائی کریں گے جیسے ہی کڑک کڑک کی آوازیں آنا شروع ہو بورا آپ نے چولا کر دینا ہے بھن اور مزیدار سپڑکا ریڈی ہے یہ لگا دے گا ہماری دہی فلکیوں میں چار چان کی تیسٹی بھی رہوگا اور انشاءاللہ ہوتا اللہ لوگ بھی بہت اچھا ہے گا مہمانوں کے سامنے آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں خاندان بھر میں اگر آپ کو مشہور ہونا ہے تو آپ یہ دہی فلکیاں اس طرح سے سجا کر رکھیں وہ بھی میرے سٹائل میں تو انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ کو کچھ اور بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ سے اسی دہی فلکی ریسی پی کی ریسی پی پچھ ہی جائے گی اور بہت خوش ہو کر مہمان کھا کر جائیں آج کی ہماری بہت ہی مزیدار ٹیسٹی دہی فلکی بنانے کی نو اسٹائل میں کڑی پتے کے چکنی کے ساتھ اچھی لگے ریسی پی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اسی طرح کی بہت ہی مزیدار ٹیسٹی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ